ہم حضرات نے میرے صدر میں اہل سنت وجنات قریلوی مقبہ ذکر کے صدر میں ذکت صرف یہ ہے میرے ذکت موجود ہے میں نے چاہ لکھا ہے سن لے آپ حضرات سن لے میری بات میں نے چاہ لکھا ہے ہم نے یہ لکھا دیا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کو حقیقت کے لحاظ اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں ہم نے عقیدہ لکھا تھا پھر اُس کے بعد ہم نے یہ حکم لکھا جو سب آپ کی قرآن جتا یہ تو مناظرہ باپ میں ہوگا آپ نے دسے سا کے تاریخ تو بیٹھیں آپ نے حکم نہیں لکھا ہم نے اس کو کیا کہتے ہو آپ نے نور مانے اس کو کیا کہتے ہو کیوں کہ پہلے بات تو کرو بات تو کرو نہیں سے رہی بات ہم نے بتاو کہ نور مانے اس کو کیا کہتے ہو بات تو مانے اس کو کیا کہتے ہو مانے اس کو کیا کہتے ہو دو کہ مانے اس کو کیا کہتے ہو وہ مطلب کیا کہتے ہو مدی جو سب یہ مجھے دے نا یہ مجھے دے نا یہ مجھے دے یہ مولانا لگرا مولانا آپ کا سامنس میں نہیں بات لوں گا کوئی دکھے میں آپ نے کہاں مصابقہ دوں گا یہ لکھ ہے یہ لکھ کو مصابقہ کرو اس کی سے کرو مطامت خاص ہے جو نبی کریم کی بشریت کا مختلف کرتا ہے آپ حضرات لکھر دیں کہ جو نبی کریم علیسی موسیقی 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 قرآن حدیث اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے یہ آپ حضرات لیکن حضرت اس میں ایک بات رہ گئے وہ یہ کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ آپ کی صیرت صرافہ نور ہے بعد حضور علیہ السلام کی صیرت دیبہ کی نورانیت کے بارے نہیں ہو رہے نور کو آپ بھی مانتے ہیں صیرت کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن نور کی ذات جو ہے وہ نور ہے یا نہیں میں نے صرف ایک طرف جو نور مانے آپ کی ذات کو اس کے بارے آپ کا کیا حفظ حضور کی ساتھ سب کتنا آپ لکھتے ہیں یہ ایک اردو کی عبارتی جو آپ حضرات صاحب نے سننی اس میں ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں آپ اولاد آدم میں سے ہیں اور آپ کی صیرت صرافہ نور ہے جو آپ کی صیرت پاک کو صرافہ نور نہیں سمجھتا وہ حضرت کا امتی کھلانے کا حق دار ہے یہ حکم تو موجود ہے نور کے بارے میں بھی اور بچھر کے بارے میں بھی مہا شاہد ہے لیکن کوئی سے کوئی اردو آئے بھی مہا شاہد ہے اور یہ بات چھرنی کے ذات آپ کی جو ذات ہے آپ کی صیرت ذات سے متعلق ہے یا لہذا ہے کوئی جیس مہا شاہد ہے آپ کی جو صیرت پاک ہے وہ آپ کی ذات سے ہی آنا دیکھئے یہ نورج ہے یہ سید بارے میں بھی مناہجت کے بارے میں بھی کھوٹے ہیں تو بشریت کا جو انکار کرتا ہے حضور پاک کی بشریت کا اس کو آپ نے بھی کافر مان لیا مان لیا یا نہیں اب جگڑا ات بات میں ہے کہ آپ بھی واضح کریں کہ حضرت کی ذات بچر ہے یا نہیں اگر نور کہنے سے آپ حضرت کے ذات کے بچر ہونے کا انکار کریں گے تو پھر بھی مدرہ لکھا جاتا ہے آپ واضح کریں اس بات کو اپنی تحرین اپنی تحرین پڑھے اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے جو شخص ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ السلام کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مجھل بچر تسلیم کرتے ہیں یہ پہلی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے مرکودان ہے آپ کہ یہ تو یہ نور مانتے ہیں تو بچر کی چیز کو مانتے ہیں اب یہ بات بلکل پادری اکبر و مزیر لکھتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کو خدا تعالیٰ کا حصہ بھی مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن عام لحاظ سے وہ بچر میں کھاتا پیتا بھی ہے دو 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 میٹے بات چاہتے ہیں دو میٹے بات چاہتے ہیں دو تو شروع ہو گیا ہم نے لکھ دیا ہے مانتے ہیں دو شروع ہو گیا ہم نے لکھ دیا ہے مانتے ہیں یا جو حضرت کے نورِ حدیر کا انکار کرتے ہوتے ہوتے سمجھتے ہیں یہ بات آپ نے واضح نہیں کی واضح میں دے دیں ہم نے دید دیا ہے حضرت دیکھیں ایک نظرات خدا کے لئے بات سنے نیار سمت علیہ درو علماء کے سائن ایسان ایک بات ہوتی ہے حوصلہ آپ حوصلہ خدا کے لئے پیڑا کریں ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی کیوں آپ اتنا گھبرانے ہیں اب بات چلنے کو دیں ہم نے جو بات لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں آپ اس ماننے والے پر فتوہ لگائیں یہ ماننا گفر ہے اسلام ہے بیمانی ہے کیا جید درہ کرم اتنا شروع کریں دوسرا آپ نے مجھے کہا تھا جو مولی صاحب ان کو تحریر پڑھنی نہیں آتی حضور پڑھنا نہیں آتا انہوں نے ابھی تحریر میں کہا دیا ہم نے صاحب صاحب طاغت میں لکھ کر دیا کہ حضور علیہ السلام سید البشر ہیں پورے طاغت میں سید البشر کا نفذ نہیں ہے اور اگر بات حضور کی سیرت پر ہے تو آپ نے جو موضوعات پر لکھا ہے نور و بشر تو نور و بشر حضور کی ذات ہے یا حضور کی سیرت ہے ہم نے اپنی بات میں یہ بات الحمدللہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی شخص نور کا ایسا معنی عابر کرتا ہے جس سے بشریت کے حضرت کے ذات کے بشرونے کا انکار نکلتا ہے تو وہ قابر ہیں اور اسی بات کو کہ جو حضرت کو بشر نہ منے وہ قابر ہے وہ انہوں نے بھی تسلیم کر دیا ہے آشاءاللہ اس لیے آج سے پہلے تو نئی مطیم صاحب مرادہ بابی یہ دکھتے رہے کہ حضرت کو بشر کہنا کفار کا ضرور ہے اب یہ نئی مطیم صاحب کو قابر کہہ باتے ہیں اسے لیے تو صدر صاحب ضرور بھی کرتے تھے کہ میں مناظر کو قابر کہوں یا نئی مطیم کو قابر کہوں اور اسے لیے یہ بات واضح نہیں کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو جو ہے یہ واضح کریں کہ آپ کی ذات کو دیکھو یہ بات ابھی واضح نہیں ہے آپ کہتے ہیں فلان آدمی انسان ہے مگر فرشتہ صیرت ہے لفظ فرشتے کا بھی استعمال کرتے ہیں نا تو ہم جو کہتے ہیں ان ایمانوں میں کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسان ہیں لیکن سب سے افضل ہیں اور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ نورِ ہدایت ہیں ہم نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا یہ وضاع کریں کہ جس طرح یہ نور مانتے ہیں اس سے بشریت کا انکار ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کافر انہوں نے بھی لکھ دیا ہم نے بھی لکھ دیا اور اس پر میں یہ عبارت روح المعانی سے پیش کرتا ہوں نہیں شروع ہو رہا کے لئے میں اتحاد کر رہا ہوں آپ نہیں مانتے ہیں آپ کو اس سے بانا نہیں بڑھا صحیح بس سے بان کر رہے ہو ایسری کاریں گوڑا میں نے سیرا طاقت موجود ہے اس میں لکھا روح کی فسرشیت پاس مطلطہ انسان کرنے والا تحضر ہے آپ کو مطلطہ مارا آتا ہے آپ کو کھڑے ہوئے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ابھی بارک شروع ہوئے ہیں آپ دیکھیں 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 موسیقی 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 اگر آپ منکر ہے اس کے فتوہ لگا دیں اگر آپ منکر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے منازعہ شروع کرتا ہوں میں آگا آپ کو جانے نہیں دوں گا ان لوگوں نے آپ کو دیکھئی ہے شروع کریں ٹائم بتائیں کتنا اتنی بات پہلے کہاں دیں گے آج آپ جائیں گے انشاءالا کر کے جائیں گے منازعہ میرا خیال کیا ہے میرا خیال کیا ٹائم کے سلسلے میں آپ مولانا لاؤکین صاحب ہم مولی انہیم صاحب پہر کرنے پہلی پہلی ٹرن جو ہے 11 پندرہ منٹ کی کرلیں پہلی پہلی ٹرن آٹھ 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 ہوں گی کیونکہ آٹھ تو نهایت آٹھ ہوں نہیں آٹھ یہ ہیں حضرت کو یا وہ تلیزہ دے لیں گے ابھی منا چلے جگہ کہ ہم بتائیں کرو یار موقع تائیں کرو آٹھ 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 میں آٹھ آٹھ میں پندرہ منٹ پہلی تقریر پندرہ پندرہ منٹ کی باکی دست دست منٹ کی پہلی نہیں پہلی دست دست منٹ کی تو اس کے بعد پانچ پہلی نہیں ایسے نہیں دس نمبریوں کو بڑھو جار پھلی پہلی ترم بارہ بارہ منٹ کی دوسری گیارہ گیارہ منٹ کی گیار میں بھی گیار میں دو بھی آگے ہم ہمتر ماننے والے آپ بھی وہ نہیں ماننے والے ماننا ہم یہ کے چکڑی کو پہلے شروع کریں متہ یم ہے موسیقی 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 تین وجوہات میں سے ایک وجہ خود کو ضرورت پیش آتی ہے ایک تو یہ کہ جو اپنا نائب بنانے لگا ہے اس کو اپنی موت کا خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد پلا نائب ہوگا دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنے وہاں سے غائب ہونے کا خطرہ ہو کہ وہ جائے گا جس طرح صدق چل جاتے ہیں دوسرے مولت میں تو نائب بناتا ہے اس بھی وجہ یہ ہے نائب اس لیے بنا جاتا ہے کہ وہ اکیبلا کام کرنی سکتا اسے اپنی آج ہے وہ محتاج ہے تو ان تین چیزوں میں سے کون کی ضرورت کی جس طرح کی اکتا نے حدیفہ بنایا مبسرین فرما کی اکتا موت سے تا وہ حج کے قدوم ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ سمت ساری قائلات اللہ کی محتاج ہے جس طرح سے وہ غائب بھی نہیں وہ تو موجود ہے نحن اپرابو ایلہ من حض الوریر اسے نائب بنانے کی ضرورت کیوں کہ ایسا ہے فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہے غائب تقدس میں اور بندے ہیں غائب ظلمانیت میں تو دونوں کے درمیان رابطہ کے لیے ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا جس کا تعلق رب سے بھی ہوتا جس کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا جو جہے دین آدمی جو جہے دین سخصیت آدمی جو اللہ سے فیض لیتی بندوں کو فیض لیتی اس لیے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو کیونکہ اس نسبت سے اس لیے خلیفہ کا اللہ تعالی نے وجود پیدا کیا تو معلوم ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو دو جہتیں رکھتا ہو ایک جہت سے تعلق اللہ کی طرف ہو ایک جہت سے تعلق بندوں کی طرف ہو اب دیکھو اللہ کی ساری گائنات میں حقیقت کے اعتبار سے خلیفہ کون ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں وَنِحَادَ تَعَرَصَبُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ وَنِحَادَ تَعَلَىٰ وَنِحَادَ تَعَلَىٰ حقیقت کے اعتبار سے خلیفہ نفیج اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے آپ اگر آپ دیکھیں جبریل نے حسراتی وَاسْسَلَامَ آئے کہ سجدہ مریم کو فید دینے کے لیے جب وہ فید دینے کے لیے تصریف لائے تو اب سجدہ مریم کی نری بسر جبریل تھا نرہ نور فید دیتا کیسے وہ فید دیتی کیسے تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلَّا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَحْسَلَلَحَا بَسَرًا صَوِيًّا تھا نور بسر بن کے آیا کیونکہ فید دینہ کیونکہ اللہ حبیب علیہ السلام اللہ کے خلیفہ آدم ہے اللہ کے خلیفہ آدم ہے اس لیے ہمارے پاس آئے تو فلکی آئے اِنَّمَا عَلَىٰ جَوْوَجْهَ اِسْتِرَاطِ اِنَّمَا جَوْوَجْهَ اِنْتِيَادِ فَرْمَا قُنْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْقُنْ تو اللہ بَسَرًا رَسُولَ بسر بن کے تشریف لائے لیکن جہدِ رسالت سے تعلق ادھر ہے مَاکَا عَلِبَسَرِن اَنْ جُعْتِجَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُقْمَ بَسَرْ بَتَع بَسَرْ بَن کے آئے کیونکہ ادھر سید لینا تھا ادھر اللہ سے فیض لینا تھا اس لیے حضور نور بن کے تشریف لائے دوسری آیات اِنْ قَانَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنَّحْنُ اِلَّا بَسَرُمْ مِسْلُكُنْ حضور علیہ السلام نے بشریت کا اعلان فرمایا اس لیے ہم کہتے ہیں جو حضور کی بشریت مطلطہ تا انکار کرتا ہے وہ تافر ہے حضور علیہ السلام حقیقت کے ایک بات سے نور ہے اللہ فرماتا ہے تَبْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورًا تَقْدَابٌ مُبِين تحقیق آگیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب دو چیزیں آئیں ایک نور آیا ایک روشن کتاب آئی یہ نور کون ہے کرتبی والے لکھتے ہیں تصیر کرتبی والے نور تماما ہوتا ہے اس کا مانا اسلام بھی لیا جا سکتا ہے اور مصطفیٰ کی ذاق بھی لیا سکتا ہے مقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصیر قبیر والوں نے بھی لکھا اس میں قید پور ہے ایک پور یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حد اقبل واند مراد بن نور محمد نور کا مراد نبی کریم کی ذات ہے تصیریں گنتے جانا کتری تصیروں کے حوالے دیش کرتا ہوں روح المانی میں لکھا ہے نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے جو سارے نوروں کے نور ہے نور الانوار ہے نبی مختار ہے جو آپ کے مدرسل میں پڑھائی جاتی ہے اس میں تجاب من اللہ نور ساتھ ساتھ لکھا ہے وہو نور النتیجے صلی اللہ علیہ وسلم دیتانی مانا نے لکھا جوریدو بالنور محمدن نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے مانا ناب تصیروں کے ذرہ نمبر گلتے جائے یہ کتنی تصیروں کے حوالے دیش کر رہا ہوں اس کے بعد جناب تصیر عثمانی میں لکھا آپ حضرات کی تصیر عثمانی پاس موجود ہے ساتھ نور سے مراد بدن نبی کریم علیہ السلام اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے اب تو آپ کے مفتر بھی لکھتے ہیں بدن نور سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے اس کے بعد میرے دوستو اور بزبو تصیرہ مدارک اٹھا کرنے کیے ساتھ لکھا نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے مارم تنظیر اٹھا کرنے کیے جانی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے تصیرہ اپنی باس میں لکھا تک جاتو من اللہ نور رسول الجانی محمدان بس میں لکھا امام المفسرین ابن جریر بھی لکھتے ہیں نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے میرے دوستو میں تو حیران ہوں الحق تو یادو بلاج جولہ حق تو قارب رہتا ہے آپ المفسرین کو مانے مانے نہ مانے آپ کی مزید لیکن خدا کے لئے اپنے بزرگوں کو مانے مولانا کھانوی صاحب کی کتاب پر اندرے ہاتھ میں دینا موائے سے میراد النبی نام دیکھ لیں موائے سے میراد النبی اس کتاب کی اندر جو فاغ ہے مولانا نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں بابرکات کے نور لکھا ہے مولانا کھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ ایک مختصر سی آیت ہے اس میں حق سبحانہو و تعالی نے اپنی دو نعمتوں کا عطا فرمانا اور ان دونوں نعمتوں پر اپنا احسان ظاہر فرمانا بیان فرمایا ہے ان دونوں نعمتوں میں یہ تو حضور علیہ السلام کا وجود تاجود ہے اب یہ کھڑت نہیں وجود تاجود ہے مولانا کنا میرے ہاتھ میں دینا یہی بات مولانا کھانوی صاحب کا رشادہ النور میں بھی چھپا ہے اور رشادہ النور اس کے آخر میں مولانا کھانوی صاحب نے جب یہ بات نکل کیا اس کی اپتدام میں کیا پیارا پیارا شیر لکھ دیا یہ آپ میرے دوستو ذرا مولانا کر لیں نبی خود نور اور قرآن ملا نور نہ ہو جو مل کے دھر نور اللہ دوستو حضور کی بسریت کہن منتر نہیں ہے تم لوگ نبی قریب علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کی نورانی جتہ انکار کرتے ہو اگر نبی علیہ السلام کی ذات کی ذات کا انکار کرنا کفر ہے اگر نبی علیہ السلام کی ذات کی نورانی جتہ انکار کرنا گھنرا ہی ہے پتین ہی ہے میرے دوستو ہم سے مناظرہ کرنے کی بجائے آپ کو پہلے مولانا خانوی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہئے ابھی تو مفتی شفی صاحب کی تصریر بھی میں نے پڑھنی مولانا ادریس نانگری صاحب کی تصریریں بھی میرے سامنے موجود ہیں اور دیکھئے جہ میرے ہاتھ میں ہے امداد السلو مولانا رشید احمد صاحب زنگوہی کی کتاب امداد السلو جس میں دیکھئے کیا رکھا ہے جہی آیت لکھ کر مولانا رشید احمد صاحب زنگوہی یہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے حدید صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تحقیق ہے تمہارے بات اللہ کی جانت سے نور اور تتاب مبین نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ازباد کے بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی صاحب نے بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام کی باتیں بہت نور ہیں مرے دوستو اور بزرگو قرآن کریم کی اس آیت بات تجھ بھی معلوم ہوا کہ انتہاں حضیب نور ہے مرے دوستو اور بزرگو آپ نے جناب سعید صاحب کی تغیر سنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول موضوع میں درشاہ وہ انہیں بھول گیا کہ وہ قرآن پاک سے سب سے پہلے اصطلال کریں گے قرآن پاک سے انہوں نے آیت ضرور پڑھی لیکن اس آیت کا ان کے مسئلس سے ذرا بھی تعلق نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے نا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھتے تھے وَحِذْكَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي خَالِكُمْ بَشْرَمْ مِنْ تِین اس کے ساتھ پڑھتے کہ إِنِّي خَالِكُنْ نُورٌ کوئی آیتی آیت میں پڑھتے نا تاکہ ہمیں پتا چلتا حربتہ انہوں نے چونکہ آج لکھ دیا ہے کہ جو رسولِ اَخْضَ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے یہ مولین نیم الدین صاحب اپنے اہم درزا کے ترجمے پر لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو قرآن پاک میں جابجا کافر فرمایا گیا ہے آج انہوں نے پہلے مناظرے میں اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا آج سے پہلے کہا کرتے تھے جو حضورِ پاک کو بشر کہے وہ کافر اس کے بعد انہوں نے یہ آیتِ قریمہ پیش کی قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ جو میں نے بات پہلے کہی تھی نا کہ مولی شہید صاحب کو قرآن نہیں آتا اگر یہ ساتھ آگے پٹھتے حضور پاک کو نور ہے تو ساری دنیا جو قرآن قرآن نورِ ہدایت ہے یا نہیں اسلام نورِ ہدایت ہے یا نہیں تو حضرت محمد الرسول صاحب نورِ ہدایت ہے یا نہیں تو دیکھئے اسے لیے تو یہ دردے تھے کہ کہیں مجھے قرآن پاک کی آیت پوری نہ پڑھ نہیں پڑھ جائے اور پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک وآلہ نے جو خود وزاست فرمائی ہے اسے بھی ان کو مان لینا چاہیے ایسا یا نہیں اللہ تبارک وآلہ فرماتے ہیں جاکم برحانم مردکم واندلنا الیکم نورم مبینہ اب یہ نچ ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے اس کو خود وآلہ نور اور وہ ہے قرآن تو قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک نے کرنی چاہیے یا نہیں اب دیکھئے اس میں شانہ نزور حضرت عبداللہ رضیل سے پڑھ بھی ہے تو آپ اندازہ لگائیں شورت آرمائدہ کی یہ آیت ہے تو جب قرآن پاک نے خود تفسیر بیان فرماتی تو یہ مولی آمن دردہ آکان شاہد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی نصوصے قطیہ کے خلاف کسی اور کا قول پیج کرنا جائے تھے نہیں تو دیکھئے انہوں نے قرآن پاک کی نصے قطی کو چھپایا اور اقوان پڑھنے شروع کر دیئے جو مجمل تھے کیونکہ وجود کا لفظ بھی ما یوجہ دو کے معنوں میں آتا ہے خدا کا وجود ہے یا نہیں لیکن جسم نہیں ہے تو اس سے ان کا عقیتہ ثابت نہیں ہوتا خدا کی ذات ذات ہے یا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جسم نہیں ہے اس لئے انہوں نے پیش یہ کرنا تھا نام لیا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا حضرت تنگوی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے بات واضح کی تھی یہ اتنے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ایک حوالہ پیش کریں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ حضرت ان معنوں میں نور ہے کہ بشریت کا میں انکار کرتا ہوں صاحب رون معانی نے ان معنوں میں ان کو نور لکھا ہو کہ آپ کو بچر نہیں مانے جائے گا اور یہ جو ان کا تیتا سی انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں یہ انہوں نے کہا ہے نا یہ کسی آیت کا ترجمہ انہوں نے پیش دیا ہے کہ اللہ نے برمایا ہو میں نے اپنے نبی کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں رکھا یا اللہ کے نبی نے برمایا ہو کہ میرا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس مسئلے میں قرآن پاک کی آیتوں کو آتا آتا پڑا اور لا تقرب السلاطہ پر عمل کیا تو کیا ان کے لئے اس تیز کی گجائش تھی اسی لئے یہ قرآنی مسئلہ پر نہیں آتے یادی بہی اللہ چھوڑا قرآن میں جو تھی کہ ہم نے اتارا آپ کے ساتھ نور یہ قرآن پاک اوپر سے اترا ہے رہی یہ بات فرمایا فَاللَّدِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَلَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِيْا لِلَمَاہُ اُلَائِكَهُمُ الْمُبْلِهُونَ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ نور سے مراد یہ قرآن پاک ہے لیکن میں اس بیعت میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ نورِ حدیث ہے قرآن یا کچھ اور نورِ حدیث ہے نا نورِ حدیث تو زیرِ بیعت ہی نہیں یہ تو ہم نے موضوع میں لکھ دیا ہوا ہے کہ ہم نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نورِ حدیث مانتے ہیں جو ان کے نورِ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حق دار نہیں ہے آپ نے ثابت تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو عقیدہ نیمت دین کا ہے یا تو اسے کابر کہہ دو آج کہ اس نے جو کہا تھا کہ نبی کو بندر چانے والا کابر ہوتا ہے آج آپ نیمت دین کو کابر نام دے کر نہیں کہہ رہے انصاف یہ ہے کہ نام دے کر کہنا چاہیے جن میرے بزرگوں کا نام لیا ہے ان میں سے کسی نے بات کا نام نور رکھا تو پھر میں یہ بات لکھی تو نورِ حدیث ہی لکھا نا ماشاءاللہ لفظِ ذات اور وجود کی وضاحت کریں اور اس کی وضاحت صرف یہ ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی نثال لکھی میں چاہتا ہوں کہ فلاں مولانا انسان صورت ہیں اور فرشتہ صیرت ہیں یا فرشتہ کہنے سے انسانیت کی نبی نہیں لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ فلاں فرشتہ جبرائیل فرشتہ ہے انسان نہیں تو بات سمجھ رہے ہیں نا آپ مولوی صاحب کو اپنا دعویٰ بھول گیا ہے مولوی صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے یا تو ایک آیت اٹھ کر پھٹے کہ اللہ کے نبی کا ظاہر بات نیک نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے یا یہ خدا نے بتایا ہو یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا ایتا ہو یا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے اعلان فرمایا میں فرشتہ نہیں فرشتہ نوری مضلوق ہے یا نہیں تو اسی طرح یہ اعلان کر دے کہ حضرت نے خود فرمایا ہو میں انسان ہاں نہیں ہاں اور انسانیت کی نفی کے بعد یہ نور کا عوالہ پیش کریں قرآن سے پیش کریں قیامت تک پیش نہیں کرتے اللہ کے نبی کی حضیح سے پیش کریں قیامت تک پیش نہیں کرتے حضرت حنفی سے کسی قدار سے پیش کریں یہ قیامت تک پیش نہیں کرتے حضرت مجدد ارستانی رحمت اللہ تعالیٰ جو سرطاز اولیہ ہیں وہ بھی مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں اے برادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے دونوں باتیں ماننی آپ کی شان کا بلانت ہونا بھی من اور آپ کی بشیت بھی من ہی تو ایک ہے آپ کا جن سے بجر ہونا یہ تو الحمدللہ یہ جو باتوں میں کہا کرتے تھے کہ یو کسی قابل ہیں نہیں کسی سے کہنے سے کہ یہ حضرت کو بجر مانتے ہیں آج انہوں نے پہلی ہی مان لیا کہ جو حضرت کو بجر نہیں مانتا وہ قابل ہیں اپنے خبر پر مور لگا کر آج انہوں نے منازہ شروع کیا ہے آگے آگے دیسی یہ ہوتا ہے جا تو ہم جو اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں دیکھئے لیلت القدر رات ہے یا دن رات ہے نا ہم جب چمار کریں گے تو اسے رات بھی کہیں گے لیکن جب اس کی شانتہ مسئلہ آئے گا تو ہزار مہینوں کے دن بھی اس پر قربان کر دیے جائیں گے تو اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جل سے بشر میتے ہیں اور آپ کی نورِ حدیت آپ کا اتنا واضح ہے کہ جبریل بھی اس مقام کو جان کر دیکھت نہیں سکتا آپ اپنے دعوے کو سمجھیں آپ نے دلیل وہ پیش کرنی ہے نور کا لبز اور بشریت کی نبی ہو جس طرح آج کا کام دنیا کو کہتے ہیں اور جس طرح آپ کے نعمت دین نے لکھا ہے یہ یاد رکھیں وہ کسی نے کہا تھا جو انہوں نے مجھتا ہے تصریفی کہ جی آج کل ہم شہدادی سے شادی کرنے کی فکرنے ہیں انہیں کہا کچھ کام ہوگا کہ آتا ہوگی آتا رہتا ہے آتا کہتے کہتے دونوں راضی ہونے چاہیے میں راضی ہوں اس کا پتا نہیں تو اس طرح جانتا کہ یہ دونوں باتیں تکھی نہ پیش کرے گا کہ نور ہیں اور بشر نہیں انہوں تو بکتا کہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آتا بھی ہوا کچھ بھی آپ کو یہاں ہی باتا کہے کہ میں شہدادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں راضی ہوں تو آپ سمجھیں گے آتا کام ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا نا اس لئے صرف نور کی روایات بڑھنا آیت بڑھنا اور آتی چھوٹ جانا قرآن سے بڑھ جاتی کرنا اور ان آیتوں کو چھوٹ جانا جن میں صاحب قرآن کو نور کہا گیا ہے اللہ نے خود پسری کی ہے یہ بنا کریں آپ کو یہاں کریں کیا ہے جن میں آپ کو یہاں کریں بردان حمید کی ایک آیا کریمہ تلاوت کی سب سے تہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا مولانا کہتے ہیں کہ اس کا تلو کی نہیں مسئلہ نورانیل کے ساتھ میں نے پہلے عرب کی یاد تھا خلیفہ بنایا کی ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایک ایسی ذات کہونا ضروری ہے جس کی دو جہتیں ہوں میں نے کہہ رہا بیضاوی اٹھا کر دیکھئے قابی بیضاوی روح المعنی اٹھا کر دیکھئے سب نے لکھا ہے دو جہتوں والے آدمی کہونا ضروری ہے ادھر سے سید لے ادھر سے دے حقیقت میں نور اور ظاہر کے اندر بشر ہو جس طرح جبریل نے صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دیبار سے نور تھے ظاہر کے دیبار سے بشر بن کے آئے مولانا نے کہا لی آجی آج پڑھتے ہیں لا تخرب السلاط آگے نہیں پڑھتے وان کن سکارا آگے لکھا یا حدیر سے ہلا تو ہدایت کا ذکر ہے تو مولانا اگر حضور کی ذات نور ہو تو کیا پھر ہدایت نہیں مل سکتی ہدایت نہیں مل سکتی دوسرا آپ کا یہ کہنا اس میں کہی اقوال ہے تو کیا کتنی تفسیریں ہوتی ہیں وہ ساری تفسیریں حجت نہیں ہوتی یہ بتائیں قرآن بھی نور مانتے ہیں مصطفیٰ ذات بھی نور مانتے ہیں ہدایت بھی مانتے ہیں حضور کی ذات بھی نور عجیب مولانا خانوی صاحب اگر حضور کی ذات قرآن میں آتا ہے جاہاں سو برحان من ربکم والسلنا انہیکم نور مبینہ تو یہاں اوپر سے نازل ہوا ہے قرآن ہے تو قرآن کے بارے فرمایا گیا قرآن نور نبی کی ذات نور نہیں مولانا تھوڑا سا مطالع کر کے اپنے خانوی صاحب کی کتاب کو کہا اپنے خانوی صاحب کی ادراغ نہ کہہ سکتے جہاں بھی اندرنا کا معمول لفظ رسول لنوہ کے ہوا ہے حال اللہ اب بتایا جناب آپ نے کہا تھا کہ یہ حضیب کہ اللہ یہاں ہدایت کا ذکر ہے مولانا غالباً آپ نے صفادیر کو پڑھائی اگر آپ نے تفاصل پڑھائی ہوتی ہے قبیر اُبارہ دیکھئے تقدیر قبیر کے اندر ساتھ موجود ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں جاکم من اللہ نور میں کئی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد نبی کریم کی ذات ہے ایک قول یہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے کتاب سے مراد قرآن ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد دی قرآن کتاب مبین سے مراد دی قرآن لیکن امام راضی رحمت اللہ نے قبیر کے اندر ساتھ لکھا کہ دوسرا قول ضعید ہے کیونکہ اَنَّ الْحَقْقَ جُوْجِبُ الْمُغَاجَرَتَ جَهَا نُورًا پچتاب مبین کام آقیفہ ہے نور عزق ہے کتاب مبین کام آقیفہ ہے جو میں نے کہتا امام راضی رحمت اللہ نے کہتی ہے اگر نبی تیزاد کو نور ماننا خُنا ہے خُنا ہے لگا یہ قطعہ ثانی صاحب پر لگا یہ قطعہ اُسْمانی صاحب پر لگا یہ قطعہ اِسْمانی صاحب پر لگا یہ قطعہ اُسْمِ مُمَشْفی صاحب پر کہ انہوں نے نبی عزقرآن مقلام کی ذات کو جو انہوں نے خُنا ہے سقیر کے دوران کیوں نے منہ کر سقیر کے دوران نہ بونے سقیر کے دوران نہ بونے یہ تو خاموش رہے ہیں یہ پر طریقہ اور دوسرے اللہ ساتھ اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے تم معلوم ہوا جہاں آنے سے پہلے اتنا خجبات موجود تھے مجرد تیم میرے پاس موجود ہے مولانا تھانی صاحب کی کتاب ہے جس میں انہوں نے حضیف مدل کی ہے کہ حضور کے صحابی حضرت جامل عرب کرتے ہیں جا رسول اللہ کہ بتائیے اللہ نے ساری چیزوں کے پہلے کس چیز پر قیدا کیا تھا میرے آقا نے فرمایا یا جابیر ہوئے جابیر اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور پر تہتے ہیں ہم سے تہتے ہیں حضور تل مجھ سے تو مطالبہ کرتے ہیں مولی صحیح صاحب کیوں کہہ رہے ہیں مولی صحیح صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ان پر جا یہ تھا کہ حضور بشر نہیں ہے یہ ایک پر تے کہ نور صرف نور ہے تو مولانا آپ کو بھی چاہیے خدا کے لئے یہ ہے جس میں یہ ہو کہ حضور کی ذات نور نہیں ہے اور اور مولانا آپ کو بھی چاہیے آپ کی بات کرتے ہو مولانا نئی مطیر مرادہ بادی نے جو لکھا تھا حق دکھا تھا نظیب کو سیخ پسر ماننا جہتا رہا ہے سیخ پسر ماننا مولانی جہتا ہم نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے مولانا مرادہ بادی نے جو لکھا ہے وہ بھی حق ہے ہم نے لکھا ہے مطلق تل حضور کی بچری جہتا انساءر اور وہ بھی حضور کی صرف بچری جہتے ہیں ہم جاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کھتا ہے کھتا ہے کھتا ہے جہتے اشتراض کم کے قوم میں موجود تھی جہتے امتیار موجود نہیں تھی ہم تو ہیں جو نوید حضور کی اشتراض کے دنوں پر آپ کی بچری جہتے مختصہ بھی مانتے ہیں جہتے امتیار کے دوبارے سے نوید کی نور آلی اور دیکھئے وہ نور تو صرف نور آپ نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے فرمائے اللہ فرمائے اللہ 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 مطلطہ看 حضور کی دنہ کا انکار کپر ہے حوویب حضور کی صرف بچری جتے ہیں کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے چلتا ہے نوید کیا جہتے امتیار موجود تھی جہتے امتیار موجود نہیں تھی ہم جو ہیں جو لبی کی چہتے اشتراح کی دلاؤ پر آپ کی بشریت مختصہ بھی مانتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں اس بار سے لبی کی نورہ جتنی مانتے ہیں اور دیکھئے وہ نور پر صرف نورہ آپ نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے فرمایا یا ایوہ النبی اللہ امسلنا تشاہدن مبشرا و نظیرا نتائیم اللہ بغزن و سراج منیرا حضور پر حضاء نے صرف نور نہیں سراج بنایا سراج سراج کو کہتے ہیں اور قرآن نے صرف سراج کو کہا گیا ہے منیر صرف نور نہیں منیر نور دینے والا مستقا دلتے دلتے آتاد ہے نور بھی ہے اور نور جتنو اللہ اور سنو سنو اسی کی تکسیر میں سراج منیرا کی تکسیر میں مولانا عثمانی صاحب نہ لکھا تکسیر عثمانی بھی اگر آپ پڑھ لیتے اور اس پر عمل تک بھی اپنے مولانا عثمانی بھی بات پر تو شاید آپ نبی علیہ السلام کی نورانی جتنو نہ کرواتے تکسیر عثمانی کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے بارے لکھا ہے کہ یہاں کی ذات نور منیرہ نور دینے والے تمہیں اور سنے سنے میرے دوستوں اور بزرگوں ان آیات کی تکسیر میں تمہیں نے ارد کیا اللہ کو ماں ثابت ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات نور بنایا ذات نور ہے بسر پن کے تکسیر لائے میں آج سے ایک ہی مطابق کرتا ہوں اس لئے آپ جانت کرا رہے تھے کہ حضور کی ذات کو نور میننے والا سوپون ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے حضور شاہد صفاتہ ہے فرماتا یریدون لیتفعن نور اللہ دے اتوائیہم واللہ مطم نور ہی ولو پر ہل ساتھ رو جہاں تکسیرین نبی علیہ السلام کی ذات خودور نور ہے خودور نور ہے اللہ فرماتا ہے اللہم مستمعوات سوچھے ہیں مرطبی بارا کہتا ہے سب جلد بارا ہے سبا دوسو چھاٹھ ہے سبیر بارا کہتا ہے جلد دیس ہے سبا دوسو چھتیس ہے روحن معانی ہے جو ستھ ہے سبا ایک سوچھاکت ہے امام سوپانی بیر مقلبتا ہے امام سوپان طبیر اس میں بکا ہے جلد چھا ہے سبا چھتیس ہے آپ کے دو بزرگ بھی موٹی شفی صاحب کی جاندلی صاحب کی کہتے ہیں کہ جہاں حضرت ایسی صدرہ اتنے اکتاب حضرت اتاب اتار کے خانس آئے اور آنکہ کہا مجھے اس آیت کی تفسیر تو بتاؤ مازالو نور ہے ہی اللہ کی سید کی بھی ساتھ جاتا ہے تو میں نے کہا اللہ کہا اپنے حبیب کے نور کے بھی ساتھ میں آج چکتا ہوں داستہ بزرگو آج پا پاکے ہو جائے گی پتا چکتا ہے گا اللہ کا شکر ہے مسلمیر صاحبی موجود ہے رحمانی صاحبی موجود ہے دنکہ حرم محمود صاحبی موجود ہے عرومتی صاحبی موجود ہے جو رما سارے بازے ہوئے ہیں میرے دوستوں آج کا کلشری سجے مراغرہ تاریخی مراغرہ ثابت ہوگا اے قائد بتاؤ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں اے قائد بتاؤ مصطفیٰ کی ذات نور نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف نبی علیہ السلام نور ہی نہیں سالانا آج آج پہل آج پہل آج پہل موسیقی خبیب میں نے آپ کو آلمین کے لیے رحمت بنا کر دے جا ہے اب دیکھیں آلمین جمع مذکر خالن کا شیعہ ہے الاسلام داخل ہے استغراب چلی آیا ہے الاسلام داخل ہے استغراب کے لیے آیا ہے معلوم ہوا کائنات کے ذرے درے کے لیے مصطفی خحمت ہے اس طرح الحمدللہ رب العالمین کائنات کے ذرے درے کے لیے اللہ رب ہے دیکھو دوستو رب کے لیے ضروری ہے کہ آلمین سے پہلے ہو مصطفی آلمین کے لیے خحمت ہے بہت ضروری ہے کہ مصطفی آلمین سے پہلے آمین اللہ اور صرف میں نہیں کہتا اٹھا روح المانی جلدنوں سفائے سفان اٹھاؤ تو قانوہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا لن جلیے بے جواری امہو علیہ السلام و سلام باست بطل سیزر الہی علم منجرات علا حضر کبادر کیونکہ مصطفیٰ کی ذات اللہ جو سیزر کا باستہ تھی الحمدللہ و سلام علا عباد اللہ مصطفیٰ میرے دوست پر بزرگو آپ نے جناب صحیح صاحب کی بریز سنی جت میں آپ نے کوئی بزار چاہیے سنا کہ آج تک یہ اس وقت تک وہ آیت کریمہ پیش نہیں کر سکے جت میں رسول صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دکھا ہو جو انہوں نے تحریف دی ہے کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا البتہ ماں نے اس طرح کر رہے ہیں کہ رحمت العالمین کے تک کوئی انکار نہیں کرتا یہ کہتے ہیں کہ رحمت العالمین میں جو عالمین کا دمن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کا وجود اقدر تمام جہانوں سے پہلے ہاں تو کیا قرآن پاک انہوں نے دوسری یاد نہیں دیکھی قرآن پاک نے خانہ کعبہ کو بھی حضر العالمین فرمایا ہے تو کیا سعید صاحب یہ اس کا ترجمہ کریں گے کہ کھانہ کعبہ بھی ساری کائنات سے پہلے تھا اور اس پر کسی ایک سننی کتاب کا حوالہ پیش کر تکیں گے رہی بات یہ اب میرے کہنے کے بعد انہوں نے یادی بہیلہ بڑا اور نور حیدیت ثابت کیا جتنی آیتیں قرآن پاک کی پڑی ان میں کسی جگہ بھی ذات کا لفظ آپ نے دیکھا نہیں کبھی یہ آیت پڑی کہ کابر فونکوں سے اس نور کو بجا نہیں سکتے دیکھئے جو ذات ہے وہ فونکوں تے اڑا نہیں کر دی جو تراغ ہے اُتھے فونک ماری جاتی ہے نا تو نور حدایت مراد ہوئے نا بات تو اصل میں یہ ہے کہ ذات کس طرح خانش ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام ذات نور ہیں سب مانتے حضرت جبریل کے باپ ہیں ان کی والدہ ہے ان کی اولاد ہے جبریل امین جب بھی دنیا میں تجریب لائے تو انہوں نے کبھی یہاں گیا کھانا کھا 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 تو دیکھئے جو اندر سے نور ہوتا ہے اور باہر سے بچر ہوتا ہے اس میں بچری نواز مات نہیں ہوا کر حضرت جبریل علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں برا حضرت کا مزاد پاک کہاں ہے جبریل علیہ سلام کا تو دیکھئے ذات نور اگر ثابت کرنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا ایک ہی آکھے پڑھ نہیں پڑیں گی یہ حضرت کا کوئی باپ ماں میبی اولاد نہیں اور جاؤتا کہ یہ نہ ہوگا اس وقت تک ذات نور ہونا ثابت نہیں ہو تکتا بات ہمیشہ وہاں سے تمجھی جاتی ہے جہاں اور ذات نور مانتے ہیں یا نہیں میں نے کہا تھا کہ جن کوئی ذات نور ہے وہ پڑی ہیں اور قرآن نے کہا اللہ نے اپنے پیغمبر پاک سے اعلان کروایا ہے کہ میں پرشتہ ہوں یہ ہے ذات نور کی نفی کسی طرح کوئی آیت کے پیش کو کرے کہ انہوں نے فرمایا پاک حضرت جعور رضی اللہ تعالیٰ سے پڑی ہے یہ ابی سے مولوی آمد رضا کو چھوڑ بہتے ہیں وہ یہ دیکھئے مبال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں نصوص ہمیشہ ظاہر پر معمول رہیں گی بے دریلے تری تفسیص و تعبیل کی اجازت نہیں ورنہ جریت سے امان اٹھ جائے گا نہ حدیث احاد اگر کہتی آلہ درجہ کی صحیح ہو عموم قرآن کی تفسیص کر سکے بلکہ اس کے حضور مجمہل ہو جائے گی بلکہ تفسیص مترا کی نزق ہے اور اخبار کا نزق ناممکن اور تفسیص اقلی عام کو قصیت سے نازل نہیں کرتی اس لئے انہوں نے بھی یہ مانا ان آیات میں بچر کا نفذ ہے مپسرین نے کبھی ایک صلاف کیا کہ حضور مراد ہے یا قرآن نہیں یہ آیت کبھی ہوئی کیونکہ اس کا کوئی دوسرا ممہوم ہے اور جو انہوں نے پیش کی یہ خود بار بار کہ اس میں کئی قول ہیں اور ہم اس قول کو مانتے ہیں اس قول کو راجے اور بڑا دور اس بات پر مارا کہ عطب جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ چیزیں دو ہیں تو میں مولانا سے اس عطب پر دو ہی باتیں پوچھتا ہوں وآمین بللہ برسول والنور اللذی انزل نا یہ بھی آتفہ ہے یا نہیں اس سے معلوم کیا یہ سمجھ لیں گے نا کہ نور اور ہے اور رسول پھر صحیح صاحب نے کہا اللہ اور ہے رسول اور ہے نور اور وہاں غطب کے لئے آتی ہے تو کیا اس قردو بات میں بھی یہ مان جائیں گے رضا حسین حسین کم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حد امکان اتباع شریعت نہ چھوڑو ایک بات ہو گئی اور میرا دین و مدو جو میری قدب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض پر ہے مولوی عام درزا نے اپنی آخری وسیعت میں یہ کہا کہ میرا دین و مدو شریعت کے علاوہ ہے کیونکہ آدم مگاہرت کے لیے آتا ہے اور میرا دین و مدو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ ہنسی میں ہے بلکہ صرف میری کتابوں میں کیونکہ مولی صحیح کہتے ہیں کہ میں اسی بناہ پر اس قول کو ترجی دے رہا ہوں کہ آدم مگاہرت کے لیے مانتے ہیں کہ اس کی ایک تفدیر نہیں کہ جس کو قطعی کہا جا سکے اور گجر والی آیت کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں دیکھئے اور بات سمجھیں ذات اور مرتبے میں پرک ہوتا ہے جنہوں نے یہ یعظی بہیلہ پڑھ کر صرف اتنا چھٹکلا بیان کیا کہ اگر حضرت ہدایت ہے نور ہدایت ہے تو ذات ہو سکتی ہے ہدایت یا نہیں جس وقت بیعت یہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں جس طرح یادی میں ہلا کا لفظ قرآن میں ہے اسی طرح یہاں ذات کا لفظ قرآن میں دکھائیں اور یہ قیامت تک نہیں سکتا اور جو حدیث پیسی ہے اگر وہ اُس کو صحیح ثابت کریں اُس کی صحیح سمج پر کر اُس کے ایک اگلابی کی توثیق بیان کر دیں اللہ کی طرف سے نور آیا مولی سعید کمبو شریف نے لائل پر سے آیا مانا یہ ہوا کہ تیلے لائل پر میں تھا تا بیان اللہ فرماتا اللہ کی طرف سے نور آیا تو میرے دوستوں آنے سے پہلے وہ نور تھے یا نہیں تھے اور پھر آپ نے کہتا میرے دوستو اور مزرگو روح علمانی اٹھا کر دیکھو میں پچھلی تقریر میں کہا نور سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات مفسرین نے لی ہے قرآن نے بھی اس لئے قرآن نے کہتا تاروں سے ہدایت حاصل کرتے تارا نور ہے ہدایت بھی ملتی ہے ذات بھی نور ہے پھر میں صحابہ ساکر کی بارت پڑی کوئی جواب نہیں آیا سیرازم منیرہ پڑا تھا جواب نہیں آیا رحمت اللہ العالمین علی آیت پڑی تھی جواب نہیں آیا جا جواب نہیں آیا میرے دوستو اور بزرگو اللہ نور سما رہد و نر میں آگ تفسیروں کے نام لیے تھے کیروں نے نبی علیہ سلام کی جہاں نور مراد لیا ہے حضرت قعب احوار نے حضرت سید رضی بن باس سے کہا یہ نبی کریم کے نور کی مثال ہے اس کا جواب نہیں آیا حضرت جابر عبداللہ نوری کا جواب نہیں آیا خانوی صاحب لکھتے ہیں خانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اکر رضاق نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت جابر بن عبدالل انساری سے روایت کیا ہے کہ میرے ماں بات پر خدا ہو مجھ کو خبر کم نوری آپ کے مولانا تھانوی صاحب نے حدیث نکل کی یہ حدیث اترال بردہ کی اندر وجود ہے اور چھنیئے بشر کی ابتداء ہوتی ہے حضرت عادم علیہ السلام سے مصطفیٰ تو پہلے موجود تھے حضرت مولانا تھانوی صاحب بھی حدیث نکل کرتے ہے کہ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدید خاتم النبیین ہو چکا تھا آدم علیہ السلام حنود اپنے خمیر میں پڑھے آدم علیہ السلام و السلام ابھی خمیر میں تھے مصطفی خاتم النبیین ہو چکے تھے یہ حدیث بھی ہم نکل کرتے نہ مانو تمہارا بابا نکل کر رہے سنو میرے دوستو اور بزرگو میں ایک بات وقاری صاحب کو واضح کر دوں انہوں نے پچھلی تقریر میں کوشش کی تھی عبارت پڑھنے کی میرا دین تو ان کا ہو گیا شریعت کے مغائر ہو گیا میرا دین تو میرے دوستو اور بزرگو قبروالا کیا پوچھے گا مانربوں کا آگے ماندینوں کا اگر تیرا دین ہو سکتا ہے تو میرا دین نہیں ہو سکتا دین تو وہی ہے میرے دوستو اور بزرگو پھر میں یہ تذکرہ تو رشید سے بھی پر کے دکھا سکتا ہوں میں افادہ کے یومیہ سے بھی پر کے دکھا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آج کمبو شریف کی اندر شکر اللہ کا آپ شامنے تو مصطفیٰ کی نورانیت کا مسئلہ سب سے واضح کر دوں پتہ نہیں دوبارہ آپ لوگوں سے تہا ملقات ہو پہلے ہی دو سال بعد قابو آئے ہیں آج بھی جنوری حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے لئے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں آدم علیہ السلام وآلہ وسلم حنوز روح اور جسد کے درمیان تھے یعنی ان کے تن میں جان نہیں آئی تھی مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا اور جناب مولوی تھانوی صاحب لکھتے روایت کیا اس کو ترمجی میں اور حدیث کو حسن کہا اور پھر سنو سنو حضور تو پہلے نبی تھے اگر ذات نہیں موجود تھی تو نبی وقت کس تم موجود سنو سنو درہ منصور میں اس حضور کی اس مضمون کے دس روایت موجود ہیں الحمدلللہ وقفاب السلام حلا عباد اللہ صفاء دیکھئے سعید صاحب نے وہ یادی بہیلہ والی آیت کو پھر یاد کیا اور یہ کہا کہ میں نے وہ آیت پڑی جتنی آیتیں انہوں نے پڑی وہ تو ہمارا کی جائے نور حجائز ہیں جب ان کو ہم مانتے ہیں ذات والی اس نے ہیٹ بھی نہیں پڑی اور مثال دی کہ میں لائیر پور سے آیا ہوں کمبو شریف یہاں آیا ہوں پہلے میں لائیر پور میں آیا ہوں تو ان نے گویا اللہ کے گوی کو خدا طرح کی ذات کا طبرا مان کہ حضور پہلے قدام میں تھے پہلے قدام میں تھے اور اس کے بعد آئے تو یہ مانا خود آمدردان نے دکھا ہے کہ جو یہ کہیں وہ کہیں ہیں اور یہ تناسل صفا میں دکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مجھے شعب ہاتھ میں سے ہے ہم دیکھیں قرآن پہ کہ یہ جا جا برواری جو ہے تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے اس حدیث کے بارہ میں آپ تک ہونے کی یاد ضرورت ہے دیکھئے اس حدیث کے بارہ میں میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کی صحیح سند پیس کر دو لیکن ابھی تک یہ سند پیس نہیں کر سکے نہ تکیامت تکر سکے یہ ہن بھی اشارہ ہے یہ نہیں سمجھ جاتے یہ مان گیا ہے بدرس کا بچر ہونا اشارہ نہیں صحیح ہے اور اس آیت میں اور کوئی تعویل بھی نہیں چل دی اور اب دیکھئے یہ چلے سے وہاں خود اب ہن کار کر رہے ہیں چلے یہ تہریر میں کہ جو حضور کی بچریت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور اب کہہ لیا کہ بچریت آدم علیہ 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 شروع ہوئی ہے تو جو پہلے ہو وہ بچر ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو دیکھئے آپ پھن اس عمد میں بچریت کا انکار کر کے اپنے دعویت کافر ہو گئے تو دو سال کے بعد یہ یہ دے پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ آدھر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم نبی ہاں جب ابھی آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا خمیر بھی نہیں بنا تھا تو اس حدیث کی بھی پہلے صحیح سنگ پیش کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی مطلب سمجھائیں کہ حضرت اس وقت خاتم نبی تھے تو آدم علیہ السلام سے لے جو جتنے نبی بات میں آئے ان کا بات میں آنا کتب موت کے خلاف ہے یا نہیں کیونکہ جب اس وقت آن حضرت لیے یہ ایسی آغاد اس کی طرف باغ رہے ہیں جن کے بارے نے عام درزان انہیں روکا تھا کہ خبردار آیات قرآن کے مقابلے میں آغاد صحیح ہو وہ بھی بیش نہ کرنا اور یہ بھی کہا تھا بعض جوحان بدمست بات جاہل ایسے بدمست ہوتے ہیں جو آیات قطیات کے آقام شریعت میں مولوی عام درزان نے کہا تھا کہ قبردار میری بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا کبھی مشابہ آت پیش نہ کرنا اور دیکھئے پہلی تقریر میں کیونکہ انہوں نے عطب کو مغیرز کے لیے کہا تھا اس کے بات کو نہیں کھولا دینوں شریعت واری بشیت کو کیونکہ انہوں نے خود مانا تھا کہ عطب میشہ مغیرز کے لیے آتا ہے اس لیے میں اسی کو مان کر اس قول کو ترجیل دے رہا ہوں اب سوچا کہ عطب واری بات چیز لوگوں کو بھول گئی ہوگی تو اب یہ کہا تو کیا قبر میں یہ قرآن ہوگا کئی قبر میں تو دیکھئے یہاں تو عطب مغاہرت کے لیے ہے اور وہ میں نے بتایا تھا عالی حضرت کا دین نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ حدی میں ہے وہ تو ہے عالی حضرت کی کتابوں میں تو اس لیے یہ جو انہوں نے اگر وقت دینا ہے تو چونکہ ان کی تھی اب میری ہوئی ہے نا اب وقت دیں یا پھر اس کے بعد مجھے وقت دے وقت دینا ہوگا تاہ کہ میرے براب آم 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 وقت دینا ہے تو آپ نے اس کے بعد سے مجھے دینا آم 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 اگر حضور اس وقت خاتم النبی جن تھے تو بعد امیاد کیوں آئے اس سے تو ختم نبوت کا انکار مبوت ہوتا ہے آپ نے یہ بغریر دل پدیر فرمائی کاش آبر نصر اکیب اپنے بابا بھی تھانی صاحب دوزرو تھانی صاحب اسی حدیث کے تحق لکھتے ہیں اگر کسی کو شباہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت برکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی کیونکہ نبوت آپ کو جانی ثانی عمر میں دا ہوئی اور چونکہ آپ سر قمدیہ کے بعد میں مبوت ہوئے اس لیے ختم نبوت کے حکم کیا گیا سو یہ وقت تو خود پہ خود پہ مکتبی ہے جواب یہ ہے کہ یہ تخور مرتبہ سہور میں ہے مرتبہ سبوت میں نہیں جیسے کسی تو تحصیل تاریخہ ہوا آج مل جانے سنخواہ بھی آج ہی سے چلنے لگے مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد مصطفیٰ تو حنمال ابوبت کا ہوا اس وقت مل سکا تھا سباب علیہ السلام کا بھی پتلا بھی تنجار نہ ہوا تھا تنخواہ حضور کا حضاب کر چکا تھا حضور سے زید جن رہا تھا سہور ختم نبوت کا سیدہ آمینہ کے بطن سے آنے کے بات ہوا سنوہ میرے دوستوں اور بزر کو آپ نے پھر حضور علیہ السلام کی اس وقت داد بھی تھی خادم النتجین ہو چکا تھا داد بھی تھی چپتی تھی سرسلو جہدی بھی اللہ اس سے حضارت ملتی ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا کبھی آپ نے کنگوری صاحب کرن خدا کے لئے وہ رسالہ کلا ہوتا ہوا انداز السلوک حق تعالیٰ نے آہمینہ سلو اللہ رساللہ کو نور فرما دیا اور متواکر احادید سے ثابت ہے کہ نور سلو اللہ صحیح نہیں رکھتے تھے اور بات ہے کہ نور کے سوا طلال اگسام صحیح رکھتے ہیں انداز السلوک سنبھائی سوچی باتا ابتہ یہ داد نور نہیں تھی تو مصطفیٰ صحیح آہمینہ سنبھائی سوچی باتا ہے سنو سنو کہتے ہیں مصطفیٰ صحیح حق فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرما دیا اور متواکر احادید سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایاں نہیں رکھتے تھے اور یہ بات یہ ہے کہ نور کے سوا تمام اجزام سایاں رکھتے ہیں انداز السلوک سامنے موجود ہے سنو سنو ساپے محبتک ساپس الحق محبتی سے بیلوی جن کو ہاتھ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ فرماتے ہیں نہ بود مرحہ حضرت رہ سایاں نہ تر رہتاد نہ تر کمر مصطفیٰ صحیح خطا حضور جاند منجل پہ سایاں نہ ہوتا سورت بنیدہ کہ سایاں محمد حضرت رہت تقابہ دارلومجیوں سن دکھا دے تقابہ دارلومجیوں بنگ میں مفتی سبی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ باب و حدیث تو بتا نہیں دیے جتنا لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سایاں نہ تھا مفتی سبی صاحب نے حدیث لکھی اور یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام کا سایاں نہ تھا تقابہ دارلومجیوں تقابہ دارلومجیوں تقابہ دارلومجیوں حضرت عثمان کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا حَوْقَا ذِلَّةَ عَلَى لِعَلَّهَ جَبَائِ اِبْسَانٌ قَدْنَهُ عَلَى دارِكَ زِلْ فَرَمَّا لَمْ جَدْمُ مَحَبَنْ مِنْ وَسِلْ قَدْمِ عَلَى زِلْ مَنْ مَنَارَتْ حضرت عثمان نے کہا آتا اللہ نے تو آپ کا شاہے بھی بنایا لازم آپ کے شاہے پر کسی کا قدر نہ بڑھا جب مُسْتَفَا کا شاہر نہ تھا معلوم ہوا مُسْتَفَا کی تاغنیو تھی حضور بشر بن کے آئے حضور کی تاغنیو تھی اور سنا نیرے دوستوں و حضور کو امام جلال انہوں نے حدیث سے خابت کیا مفتیش حدیثات میں کہ نبی علیہ السلام کا شاہر نہ تھا میں نے دوستوں کو اس حدیث کا میں نے جواب دیا آج نے جواب نہیں دیا اس حدیث کا فعالی متنزیر میں حدیث ہے حضور نے فرمائے مولانا نے یہ فرمایا کہ تیرے بابا اٹھر پر اتھار نے یہ لکھا ہے اللہ کا شکر ہے کہ علم کی کوئی بات انہیں ملتی ہے تو ہمارے دار سے یہ ملتا ہے میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے دار کے کتنے مہتاز ہیں جو چونکہ انہوں نے آمن رضا کو چھوڑ رکھا ہے انہوں نے بار بار انہیں کہا تھا کہ مجھاہ بے ہاتھ مدرستیات کے مقابلے میں پیش نہ کرنا لیکن یہ اب تھاروی صاحب کو مان رہا انہوں نے یہ کہا تھا اللہ کا شکریہ ہے انہوں نے یہ کتنے ملتا ہے انہوں نے یہ کتنے ملتا ہے ہاتھ میں انہوں نے بہت سکھوڑ انہوں نے بہت سکھوڑ کیا ہے یہ جو اس نے یہ بات کہی ہے سنیے اس نے اس ساری تقریر میں یہ زور لگایا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا یہی دور لگایا نا یہی دور لگایا نا دیکھنے میں میری تقریر آئیے میرا حق ہے سنیے ساری تقریر میں یہ بات بار بار گئی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا لیکن یہاں بھی یہ ام درزا کو خیلہ چھوڑ گیا وہ کہتا ہے تو ہے سایہ نور کا ہر غضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر غضو ٹکڑا نور کا تو بیچارے ام درزا کو تو اب یہ آج اخیلہ چھوڑ رہے ہیں دیکھئے سایہ کا غضو ٹکڑا نور کے ساتھ موجود ہے دوسرا جو اس نے حدیث پیش کی جتنی حدیثیں بھی آج اس نے پڑی ہیں کسی ایک کی صحیح سنسان نہیں کر سکتا موسیل احمد صفحہ 132 جلد 6 پر روایت موجود ہے حدیث پر حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو ایک اونٹ بیمار ہو گیا آپ کو سوالی کی ضرورت تھی تو آپ نے اونو المومنین جانب سے کہا کہ تم اونٹ دے دو تو انہوں نے اونٹ اس لیے کہ وہ سود کا قصہ ہوتا ہے نا نہیں دیا تو حضرت مجھ سے ناراض ہو گیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا میں انتظار کرتی رہی حضرت میرے گھر تشریف نہیں لائے کرتے تھے ایک دن دوپیر کا لبکت تھا فَإِذَا عَنَا يَوْمَرْ فِي نِسْبِ النَّهَارِ اِذَا عَنَا بِذِلِّ رَسُولُ اللَّهِ سَسْرُ مُقْبِل میں نے دیکھا کہ حضرت کا سایہ میرے گھر میں تو دیکھنے والی کون ہے ام المومنی وہ فرماتی ہیں کہ حضرت کا سایہ تھا اسی طرح روح الفراب گرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کروا رہے تھے آپ نماز پڑھے پڑھے آگے بڑھے پھر پیچھے کی طرف ہٹھے تو عرض کیا گیا کہ حضرت آج کوئی نماز کا نیا طریقہ تھا کہ پہلے آپ آگے پڑھے پھر پیچھے رہے تو آپ نے اپنے کشف کا ذکر فرمایا فرمایا مجھے جنت کشف میں دکھائی گئی اور میں وہاں کے پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھا پھر توڑھت کشف میں دکھائی گئی اور وہ اتنے قریب تھی حتی رہے تو زلی و دل لکھوں بھی ہے کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس آگ کی روشری میں دیکھا ہاں حضرت صلی اللہ اپنا سایہ دیکھتے ہیں ہم والمومنین اپنا سایہ دیکھتے ہیں اسی لیے محدثین دونوں اقوال ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ جو حدیث ہے اس کی تو کوئی صحیح سندھ موجود ہی نہیں تو فضائل و مناقب میں اگر کسی نے افطلاع بھی بات نکل کر دی جس سے اور وہ بھی موجائی سے عقیدہ کا مطلع کیا جائے ثابت ہوگا یہ کہا ہے عقیدہ کا مطلع جی حدیثوں سے نیسٹوالجماعات کی حضور پر ثابت ہے نہیں ہو سکتا مولانا ایم دردہ کانتا بار بار آپ کو فکات پاکے کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے مذہب کو لہج نہ لگاؤ یہ تمہارے بابا لکھتے ہیں آئمہ تقدیر سے آبا اور تابعین اعظام ہیں تابعین بھی اعظام کی تقصیص ہے تو کسی باد والے کا قول پیچ ہو سکتا ہی نہیں تابعین سے اور تابع سے پیچ کرو کو تقصیص محمدہو ونسلی علی رسول کریم علیہ وعدہ آلہی وحضہی اجمائی الحمبابات میرے دوستو اور بزرگو آپ حضرتان نے تقصیص سنی میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک عیش پڑھ دو جس میں لکھا کہ نبی کی ذات نور نہیں ایک حدیث پڑھ دو جس میں لکھا کہ نبی کی ذات نور نہیں اور کسی سے ہفی کا ہی قول پر تو نبی کی ذات نور نہیں میں انہیں حدیثیں پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے کسی ایک جواب بھی دے دو میں نے آرات پڑھیں اس کا جواب پڑھ لی ہے حدیث پڑھ لی ہے سرو سرو حضرتِ قاب تندو ہے رضی اللہ عنہ یہ رسول رسولِ اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہر کی آقا میں کسیدہ پڑھ نور کسیدہ دانک شواب کے نام سے رضی اللہ علیہ السلام کے سامنے وہ شیر پر کرتے محرم رسول اللہ لنور جس تغباہ دہی ارے میرا یہ رسول میرا آقا یہ نور ہے ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے کہ ہم روشنی مانتے ہیں وَقَارِ مُن نَنْسْرِو فِي اللَّهِ مَسْلُولُ اور نور علیہ السلام اللہ کی تنوار ہے میرے دوستوں اُدھائے والمُستدر کالت صحیح ہے اُس کے اندر موجود ہے جب سے آبی رسول نے یہ کہا اِلَّا رَسُولَ نَنُورٌ جس تغباہ دہی کہ میرے آقا نور ہے ان سے روشنی مانگی جاتی ہے اَسْحَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ اَسْحَارَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ اَذَا الْخَلْقَدَ تُمْ نَحِ مَرَيْا جَسْمَئِو میرے آقا نے یوں کر کے اشارہ کہ اب سنو میرا جیابی کیا کہہ رہا ہے اَسْحَارَ رَسُولَ نَنَا میرے نورانی یہ تلکار نہ کر بیٹھنا سلو سلو مستفا یوں کہہ اور پھر اِسْحَارَ رَسُولَ نَنَنِمْ حاکر تصریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے مستقرب اُسْحَارَ کر دیکھئیے صحابی اُسْحَارَ کر دیکھئیے یہ صحیح ہے میرے دوست کو اَسْحَارَ رَسُولَ اے تِل حضرت اللہ حفاقہ اللہ تیرا مو سلامت رکھے یہ بات میں جو حضور کی بارگاہ میں حضور کی محضور کی منابت پڑی مرے آقا حضور علیہ السلام و سلام سن رہے ہیں چہادہ کا مجمع ہے حضور دعاے دے رہے ہیں شیر کیا ہے وَأَنتَ نَمَّا بُلَتَا مرے آقا جب آپ کی منابت کھل تھی اَسْحَارَ قَتِ الْأَرْضُ وَضَاعَت بَنُورِكَ الْأَفَقُ فَنَحْمُ کی حضانِ قَدْ دے آئے بَقِنْ نُورِ صَوْبُونَ الرَّشَادِ نَخْتَرَكُو آپ جا پیدا ہوئے زمین روشن ہو گئی آپ کے نور سے آفات مزدرہ تو ہم اس زیا اور اس نور میں ہدایت کے رسطوں کو پتا کر رہے ہیں نو ترجمہ بھی تھانوی صاحب کا پر رہا ہوں حضور دیس بھی تھانوی صاحب کی لگل کرتا پر رہا ہوں سنو سنو حضور آپ کے بابا جی نے سنو حضور صاحب نے یہ حدیث لکھنے کے بعد قصیدہ برتا شریف کے دو شیر بھی لکل کیے اور سنو حضور صاحب لکھتے ہیں قصیدہ برتا یہ کون سچ قصیدہ ہے یہ الہام ربانی سے لکھا گیا مبی کریم کے سامنے جب یہ قصیدہ پر آجا رہا تھا مستفیٰ سن رہے تھے خوش ہو رہے تھے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد قصیدہ پردہ کے بھی دو شیر ہیں وَقُلُّو آیَنْ اَتَرْ وَسَلُّ الْكِرَامُ بِهَا اَتَرْ وَسَلُّ الْكِرَامُ بِهَا ہم تک سارے کے سارے نور سے اگر نہ مقاب بسریت کو سیدہ بودے اگر مصطفیٰ پسری دیواست پہن کر نہ آتے کوئی بھی مرے آقا کے جمال کو دیکھ نہ سکتا اور سبانیہ دارلوم جو بند پاکن نامد بی صاحب انہوں نے بھی کہ دیا رہا جمال پہ تیرے ہجاب بسریت رہا جمال پہ تیرے ہجاب بسریت میں کہوں میں کون ہے بچ کسی نے جبے سب کہوں رہا جمال پہ بسریت پردہ ہے جو نشانتے کی وہاں خدا سے بھلا کوئی کجھ کو کیا جانے ہیں تو شم سے نور ہے آقا نالیتہ سبنا نافی بانیہ دارلوم جو بند لکھتے ہیں تو شم سے نور ہے کیا بھلا نور کا صورت ہے اور سپر نمت اولا لکسار اور یہ سب شم چلکتا کیا کھاوارے کے لئے بھی بند بخوابت اللہ علیہ وآلہ عبادہ نظیمت بخواب میرے دوستوں جب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاپ میں نورِ ہدایت تو خواب بادے تھا یہ قرآن کی کوئی آیت کیس نہیں کہا سکتے جو بھی یہ تر رہے ہیں تو چیتہ جانت کا ہاتھ سے تڑا تو اُس میں بھی یہی پڑا کہ آپ تو نور تو روزن ہاتھ سن جاتی ہے یہ تو نورِ نبوت اور نورِ ہدایت ہے اِس کا انقاف اس نے بھی جاتی ہے اور حضرت ابن عباد رضی اللہ علیہ وآلہ نے جو نات پڑھی اُس میں بھی یہی تھا کہ ہم آپ کے نورِ ہدایت میں ہدایت کے راستے تلاش ہیں تو وہ اُس میں کس نے انکار کیا تھا اور جو بات کہ ابن عباد نے فرمائی نورِ ہدایت ہونے کی حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ وآلہ تو اسے ابن عباد کو ماننے والے ہیں اُنہوں نے بھی یہی بات پیان فرمائی بات تو یہ تھی کہ یہ جس قسم کا نور مانتے ہیں کبھی جلدوں سے تجھوی دیتے ہیں کبھی ساپوں سے کبھی سکاریوں سے تجھوی دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ کوئی آئیت یا حدیت نہ کوئی کر سکے ہیں اور نہ سکیں گے نورِ ہدایت کے بارے میں مجھے میں نے اس لیے کہا ہے مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں ہماری علمہ کی باتیں یہ خلپتہ جا رہا ہے یہ تو تمہارا عقیدہ بھی نورِ ہدایت کا ہے وہ تو میں نے میٹھ کر دے دیا نورِ ہدایت کو ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو آپ شہابہ سے ثابت کریں اہل ازاد سے ثابت کریں میرے علمہ آتاب مجھے ثابت کریں اگرکہ باقیدہ دبان کے یا اس زندی دبان سے جب نہ تلب ہو کسی ضرورتی نہیں ثابت کریں لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے یہ تو زیرے بہت ہی نہیں زیرے بہت تو یہ ہے کہ آپ کے سالے فتوے سے جو نہیں مجھے جب انکبر ثابت ہو سکتا ہے وہ ابھی تک ہو رہا ہے کہ میرا ایمان ثابت کر دے اور دوسرا نبی کا ظاہر اور باطن حیث نہیں ہوتا جو تم نے مجھے تحریر میں لکھ کر دیا ہیا ہے اس پر ایک بھی آیت پیس ہے اس پر سکے ایتر ہدر بھاگنے سے اور کیا فائدہ ہوگا جات یہ ہے کہ صرف ایک آیت پیس کرو اب اس کے دنوں میں خود جن حدیثوں کے پاس مجھے 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 کیا تھا یا جابر والی حدیث کی پر ایک بھاگنے سے دنوں میں خود کیا مجھے 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 بھاگنے سے کیا مجھے کیا مجھے سبح مجھے موسیقی 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 موسیقی